اکتی ساتھ رکھ کرتے ہیں بولی ووڈ کا ممبئی دھماکوں پر ایک اور فلم لیکھ فرائڈے کے بعد اب ممبئی کے ہی دوہزار تیم کے جاوری بازار اور گیٹوی آف انڈیا پر ہوئے بلاس پر بھی فلم بننے والی ہے یہ فلم بنانے والے بولی ووڈ کے کوئی فلم کار نہیں بلکہ اس معاملے میں ایک آروپی کے وکیل سوشان کنجورومن ہے پچیس اگست دوہزار تین کو ممبئی میں ہوئے دھماکوں کو ٹونگ بلاس کے نام سے جانا گیا تھا اور کنجورومن نے اپنے فلم کا نام بھی ٹونگ بلاس پر ہی رکھا ہے پچیس اگست دوہزار تین ممبئی کی شان گیٹوی آف انڈیا اور زویری بازار دو پہر ساڑھے بارہ بجے سے ڈیڑھ بجے کے بیچ دو بم دھماکوں سے دہل گئے دھماکوں کی گونج اتنی زیادہ تھی کہ پورے شہر میں افرط افری فیل گئی ان دھماکوں میں پچاس سے زیادہ لوگوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا اور ڈیڑھ سو سے زیادہ زخمی ہوئے اور دونوں دھماکوں کو نام ملا ٹونگ بلاسٹ اب انہی دھماکوں کے ایک آروپی اشرت انساری کے لیے مقدمہ لڑ رہے وکیل سشن کنجورومن اسی نام سے ایک فلم بنانے کی سوچ رہے ہیں وکیل سے فلمکار بنے کنجورومن کا کہنا ہے کہ یہ فلم تیرانوے کے بم بلاس پر بنی فلم بلیک فرائیڈے سے کچھ الگ ہوگی اگر آپ مینکتر کا فلم دیکھیں گے تو اس میں صرف چارچپ نجر آتا ہے دیفنس کا جو باغ ہے اکیوز کا جو باغ ہوتا ہے جو انٹولد سٹوری ہوتا ہے وہ کہیں بھی آز تک کوئی فلم ایسا بلاس کا آیا ہے اور اس فلم میں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو پولیس سٹوری ہے اور اس کے اندر والا جو احقیقت میں کہانی ہے ان دونوں کا سامنے پیش کروں ٹون بلاس کے آروپی کی پیروی کر رہے ہیں کنجو رمن فلحال فلم کی سکرپ لکھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس بلاس سے جڑی ایسی کئی باتیں ہیں جو وہ اس فلم کے ذریعے کہنا چاہتے ہیں انہوں نے اس ماملے سے جڑے ہر پہلو کی گہرائی سے پڑتال کی ہے یہاں تک کی بلاس سے جڑی اخباروں کی ایک ایک کٹنگ اپنے پاس سمال کر رکھی ہے تو یہ ٹون بلاس یعنی پچیز ہوگے دو آجہ تیم میں ٹون بلاس ہوا تھا دو بلاس ہوا تھا بلاسٹ جیسے کہ 1993 میں ہوا تھا اسی ساتھ سے تو یہاں پہ میں یہ بولا جو داؤں کے بولی ووڈ میں پہلے ریال لائف کوٹ کیسے میں یا ریال لائف میں یا بائیو پیکس بک کم بنا کرتا تھا لیکن آج کے لئے نیا نکلا ہے کہ بائیو پیکس ہر اپتے میں ریلیس ہو رہا ہے ریال لائف انسیدنس کے اوپر اور کوٹ کیسے کے اوپر بن رہا ہے جیسے کہ نوان کل جسی کا ہے سرمجیت ہے اور پان سنگھ ٹومر ہے سپیشل ٹونٹیسکس اور مینی اثر فلیم سے رہا ہے تو ہم جس کونسٹریٹی ٹون باوم بلاس کیسے جتنے بھی باوم بلاس کیسے ہوا ہے باوم بلاس کیسے ہوا تھا جس میں جس کے اوپر سے بلاک فریڈے فلم بنایا گیا ہوا اور دیر اپر فالوڈ سم فلیم سے ویلیسے تھا جو فکشن پہ تھا اور آہ 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 مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ یہ فیلم تو بننا چیئے تھا بیکنس ایڈا یونیک فیلم ہے کیونکہ اس کے اندر جو رو پی ہے وہ ایک فیملی جو ہے کی بوم بلاس کرتا ہے بوم میں میں ہے جیسے گیٹ وی بزار میں اور گھٹ کو پر میں سیپ سکتے ہیں تو یہ جو فیلم ہے یہ جو کوٹ کے سا ہے اس کو بھی فیلم میں کنورٹ کرنا چاہیے تھا لیکن کسی کوئی پیوزر یا کوئی فرنسر نے اس پر دیان نہیں دیا اور اسپیشلی آل جس انفارم دیس اس پرٹیکلر کیس میرا ہے میرا اپنا کیس ہے اور میں نے بھی کوشش کیا تھا کچھ پرڈیوزرز کو لے کر ایسے فیلم کو بنانے کے لیے بٹ آئی کوٹ نا سکسید تو یہ فیلم بنانا بہت ضروری ہے بکاوز جیسے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ایک فیملی ٹوٹلی انوالڈ ہے ہے اور وہ بلاس کیسے میں کیا ہوتا ہے what exactly it is black friday میں آپ نے دیکھا ہے 2611 میں دیکھا ہے it's only a plane documentary type دیا ہے اس میں کوئی میسیج public کو دیا نہیں ہے تو اس فیلم کے ذریعے میں کچھ میسیجز دینا چاہتا ہوں جیسے کی ایک ایک یونے کریں ایک ایک ایکسٹر آرڈینل سین ہے which i would like to میں بتانا چاہوں گا کی اندھیری سے اندھیری بھیس سے لے کر گیٹے اف انڈیا تک ایک ٹیکسی بوم بھر کے جاتا ہے اس کے انتر فیملی ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے وائف ہوتا ہے سونہ عمر کے بچی ہے چار عمر کے بچی ہے اور اس کا ایک دوست ہوتا ہے اور دوسرا ایک ٹیکسی جو ہے کہ زیوری بزار میں جاتا ہے ڈکی میں بوم بھر کے تو یہ جو فیملی والا جو ٹیکسی ہے اس میں ٹائیمر اندھیری سے فکس کرتے ہیں گیٹے اف انڈیا پہ now the question is کہ گیٹے اف انڈیا جانے کے لئے کمچھا دیر دو گھنٹہ لگتا ہے لیکن سمجھو اگر ٹرافک ہو گیا یا کچھ پرابلمز ہو گیا یا پھر گاڑی وہاں تا پہنچ نہیں سکا تو ان کا تارگیٹ تھا کہ گیٹے اف انڈیا اڑھانے کا اگر نہیں پہنچتا ہے تو وہ پیچ میں کہیں بھی بلاس ہو سکتا تھا اور بیچ کے لوگ ہی مرتے تھے اور ان کا انٹینشن ہے وہ بھی پرانی ہوتا تھا اور یہ ٹوٹل جو فیملی ہے چھوٹی بچی ہے سولہ عمر کی لڑکی ہے چار عمر کی لڑکی ہے یہ لوگ ہیں اس کے اندر بیٹے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بھی مر جاتے بیکوں سے لوگ بھی مر جاتے ہیں یہ چیز پٹکلی کیا ہے یہ فیلپ میں اگر ہم پچھلائز کرے کہ ٹیکسی میں پوری فیملی بیٹھا ہے بوم لگی ہوئے ہیں اور بوم کا جو ٹک 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 آواز نکل رہے ہیں اور وہاں در ایکسپریشن انہوں کا ایکسپریشن کیا ہے کیا انہوں نے خوش ہو کے جا رہے ہیں یا انہوں نے در کے جا رہے ہیں یا پھر در اور کنفیوشن کے بیچ میں یا پھر ان کا جہاد کرنے کا جو مقصد ہے اس ہی ساپ سے جا رہے ہیں what exactly it is تو وہ ایک انٹریوز میں تو انجیری سے وہ لوگ نکلتے ہیں ٹیکسی میں بم رکھ کر اس کے ساتھ میں چھوٹی سی بچی ہے چار سال کے بچی ہے ایک سولہ سال کی بچی ہے اور بی بی ہے میری انداز میں تو دھو کنٹے کا سفر کرتے ہیں ٹائمر فٹ کر کی اب سوال یہ ہے جیسے یہ بھی آم لوگ بھی اگر ٹکٹ بینہ آگر رہی میں سفر کرتے ہیں تو ہارڈ بیٹس بڑھ جاتا ہے اور یہاں پہ ایسا ہے کہ ٹیکسی میں ٹائمر فٹ کر کر ان لوگ سفر کر رہے ہیں تو وہ جو ان کا ایموشنز ہے یا پھر ان کا جو دیرنگ ہے یہ سب وہ ایک کمال کا چیز ہے جو فلم میں دیکھنے میں پبکلی فٹ جیادہ مجھا جائے گا اور کنجو رمانے اپنی فٹ سو یہ جو پٹیکلر سین ہے بہت بہتی ڈینجر سین ہے اس سین کو پچھنا ہی ساگر کریں اور اچولی ٹروریزم کیا ہے یا ٹروریزم میں کیا ہونا چاہیے اور کس طرح سے پولیس ٹیل کرتا ہے کس طرح سے ڈیبنز دیل کرتا ہے بہت ایموزی ایڈوکیٹ میں اس کیسے دیل کیا ایموزی ڈیبنز لائر ارہو پیہ کو ارہو پیہ کا وکالت کرتے والا مہین وکیل ہوں تو میں نے اس فلم کو اس سٹوری کو اس کوٹ کے اس کو نزدیک سے دیکھا ہے اور سمجھا ہے سو ایوڈ لائک تو شیر مائے ایکسپیرینسز تو یہ فلم جنرور ابھی کچھ پروڈیوزرز کچھ فیننسرز باتشے چل رہا ہے it has been funnelized so now i am on the making of this particular film for the audience so let me remind again what exactly the subject is ان کا نام بھی ٹوین بلاسٹ ہی رکھا ہے پچیس اگز دو ہزار تین ممبئی کشان گیٹوی آف انڈیا اور زویری بازار دو پہر ساڑھے بارہ بجے سے ڈیڑھ بجے کے بیچ دو بم دھماکوں سے دہل گئے دھماکوں کی گونج اتنی زیادہ تھی کی پورے شہر میں افرات افری فیل گئی ان دھماکوں میں پچاس سے زیادہ لوگوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا اور دیڑھ سا سے زیادہ زخمی ہوئے اور دونوں دھماکوں کو نام ملا ٹوین بلاسٹ ٹوین بلاسٹ so this film is under pre-production it's coming shortly